امریکی صدارتی امیدوار سینیٹر کوری بوکر کا مقبوضہ وادی کی صورتحال پر اظہار تشبیش کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرنا جمہوریت کی خدمت مقبوضہ کشمیر میں پانچ ماہ سے جاری کرفیو پابندیوں اور بھارتی مظالم پر دنیا بھر سے آوازیں اٹنے لگی امریکی صدارتی ایلیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار سینیٹر کوری بوکر بھی مظلوم کشمیریوں کے حق میں بول پڑے اور مقبوضہ وادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا امریکہ نے صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹ خواہشمند سینیٹر کوری بوکر نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ اور کانگرس سرکان کو مشورہ دیا کہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہوں امریکہ کو مظلوم افعاد کی آواز بننا چاہیے سینیٹر کوری بوکر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیاں کی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور مظلوم کشمیریوں کی پریشانی کے حوالے سے بات کرنا جمہوریت کی خدمت ہے اس سے قبل امریکی کانگرس سرکین اور سینیٹرز کا امریکی انتظامیاں کو تین خطوط لکھے گئے ہیں جن میں مقبوضہ جمہور کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا امریکی قانون سازوں کی خط نے کہا گیا تھا کہ کشمیر سے جبری گمشدکیوں بڑے پیمانے پر نظر بندیاں ریپ جنسی استحصال سیاسی، معاشی اور سماجی رہنماوں کو اہداف بنا کر نظر بند کرنے کے الزامات کی موصول ہونے والے ریپورٹس کرناک ہیں